عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وسلام delegates والے خاتم النبیین اللہ Verf官 صلی اللہ محمد المحمد انکمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اینکآ حمد مجید اللہ بارک الا محمد طلاب محمد انکمہ بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اینکآ حمد مجید رب اشرح لی صدری و یسل لی عمری وحد القدة من لیتانی یقوح قولی فیرون نے جائے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا اے موسیٰ تیرے رب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیفات اللہ کی صفات جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں اللذی وہ وہ ہستی ہے اللذی اس میں مسئولہ واحد کے لیے جو ہے وہ اللذی ہوتا ہے اللہ زانے تصمیہ کے لیے اور اللذی جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تو وہ ہے جعل لکم الارضا جعل بنانا لکم لیے تمہارے زمین کو مخدہ مخدہ کہتے ہیں فرش کو بچھونا جس نے تمہارے لیے فرش کو بچھایا سالہ کا بسیکلی ہوتا ہے پرونہ چلانا کسی چیز کا اور اس زمین میں بنائے سالہ کا بنائے لکم تمہارے لیے اس میں سبلہ سبلہ کس کی جمع ہے سبیل سبیل کا مانا کیا ہوتا ہے را یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اس نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دی ہیں تم ان راہوں پہ چل کے اپنی منزل مقصود پہ پہنچتے ہو یہ اللہ کی شان بیان کی جاری ہے وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے جاری کر دیے واندلہ اور اتارا اندلہ اتارنا من السمائی آسمان سے ماعن پانی اور اتارا آسمان سے پانی فاخرجنا خرجا نکالنا فی پس الف جو ہے وہ اخرجنا نا متقلم کے لیے پھر نکالا بہی سی اس سے ازواجن ازواجن کس کو کہتے ہیں جوڑے کو من نبات نبات کس کو کہتے ہیں سبزہ رویدگی زمین سے جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے شتا شتا کس کو کہتے ہیں متفرق مختلف اور زمین سے مختلف قسم کے جو ہے وہ نباتات جو ہے وہ تمہارے لیے اس نے پیدا کیے کس کام کے لیے پیدا کیے کلو کھاؤ ورعو اور رعو رعو کہتا ہے چراؤ یہ لفظ جو ہے نا وہ بسیکلی رائی سے نکلا ہے اور عربی میں جو ہے جب وہ چرانے کہتے ہیں تو وہ عرب جو ہے وہ چراؤ چراؤ کہتے ہیں تو اسی سے یہ رعو لفظ جو ہے وہ چراؤ چراؤ کہتے ہیں کہ موائشیوں کو چرانا کسی چیز کا خاؤ خود بھی ورعو اور انعامکم انعام کس کو کہتے ہیں موائشیوں کو نام اس کی جو ہے وہ واحد ہوتی ہے کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے خاؤ خود بھی اور اپنے موائشیوں کو بچھراؤ اس میں سے اِنَّ فِي بَشَكْ فِي ذَلِكَ بَشَكْ اس میں لَا آیَاتٍ لَا حَمْ عَلَدَكَ لِيَے آیات کا معنی کیا ہوتا ہے نشانی موجزہ لیکنن اس میں نشانیاں ہیں لِئُلِ لِئُلِ النَّحَا لِيَ اَوْلَا کا معنی والے ان نحا نحا لفظ کس سے ہے نحی سے نحی کا معنی کیا ہوتا ہے روکنا کسی چیز کا یہاں پہ کہا گیا اکل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں نحا اکل چونکہ کبھی برے کاموں سے روکتی ہے اس لیے یہاں پہ اس کو جا وہ ساتھ ملایا گیا ہے اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں اکل مندوں کے لیے نحا پھر بتا دوں اس کا معنی تو نہیں معنی ہوتا ہے روکنا کسی چیز سے منع کر دینا اکل برے کاموں سے روکتی ہے جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں فوراً سے پہلے اکل ہاتھ پکڑ دیا کہ اس کام سے رک جاؤ اس لیے یہاں پہ اس سے مراد اکل لی گئی ہے بے شک اس میں اکل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں منہا اس سے کس سے اس زمین سے خلقنا کم پیدا کیا ہم نے لفظ خلقا نا متقلم کم حاضر کی زمیر پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی بات اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا وفیہا اور اسی میں نوئیدکم نوئیدکم لفظ کس سے ہے اعادہ تم سے اعادہ کا معنی کیا ہوتا ہے کسی چیز کا اعادہ کرنا لٹانا کسی چیز کا اور اس سے ہم لٹائیں گے تمہیں اسی میں وفیہا نوئیدکم اور اسی میں تمہیں لٹائیں گے یہاں سے پیدا کیا اسی میں تمہیں جہاں وہ لٹائیں گے مطلب یہ ہے کہ اسی میں تمہیں جہاں وہ دفن کریں گے اور اسی سے نخرجکم تمہیں اٹھائیں گے ہم یہ تین سٹیپ بتا دیئے زمین سے پیدا کیا زمین میں دفنائے جاؤ گے زمین سے پھر تم اٹھائے جاؤ گے تارتن اخران تارا کہتے ہیں اس میں ظرف ہے جس کا معنی ہوتا ہے مرتبہ دفعہ اخران دوسری مرتبہ نخرجکم تارتن اخران دوسری مرتبہ اسی سے ہم نے منہ پیدا کیا ہم نے تم کو اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے اور دوسری مرتبہ اسی میں سے تمہیں نکال لیں گے والا قد دام بھی لازم کے لئے استعمال ہوا قد بھی لازم کے لئے استعمال ہوا اور بلا شبہ تحقیق ارائیناہو ارائینا لفظ کس سے ہے اراتن سے را کا معنی کیا ہوتا ہے دیکھنا اور بلا شبہ دکھائیں نا متقلم ہو غائب کی ضمیر ارائیناہو ہم نے دکھائیں اس کو آیاتنا نشانیاں اپنی اور بلا شبہ ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں کلہ کلہ سب کی سب فقذبا پس جھٹلایا اس نے وعبا عبا کہتے ہیں نافرمان ہوا انکار کیا اس نے پس اس نے جھٹلایا اور انکاری ہوا یہ فراؤن کی بات ہو رہی ہے اس کو ساری نشانیاں دکھائیں لیکن وہ پھر بھی جھٹلاتا رہا اور انکار کرتا رہا اللذی جعل لکم الارض محدن وسالک لکم فیہا سبلہ وہی ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لئے زمین کو فرش بچھونا تمہارے لئے اس نے اس کو بنایا وسالک لکم فیہا سبلہ اور اس میں سے تمہارے لئے راستے جاری کر دیئے وَنْدَلَ مِنَ السَّمَائِ اور اتارا آسمان سے پانی مان پانی فَاخْرَجْنَا پھر نکالے بے ہی اس سے اَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَا اور اس میں سے مختلف قسم کے جو ہے وہ نباتات کے جو ہے وہ جوڑے نکالے خود بھی کھاؤ اور اپنے موحشیوں کو بھی کھلاو اس میں اور اس میں یقیناً اکل مندوں کے لئے جو ہے وہ نشانیاں ہیں وَفِيهَا نُوَعِدُكُمْ اور اسی میں تمہیں لٹائیں گے ہم وَمِنْهَا نُخْرِجَكُمْ اور اسی سے دوبارہ نکال لیں گے تمہیں تارتا نخرہ دوسری مرتبہ وَلَقَدْ عَرَائِنَاهُ اور بِلَا شُبَا دِکھائی ہم نے اس کو آیاتنا اپنی نشانیاں قُلَّهَ سَبْكِ سَبْ فَقَذَّبَا وَعَبَا پس جھٹرایا اور انکاری ہوا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جاری ہے جب اس نے پوچھا تھا فیرون موسیٰ علیہ السلام سے کہ کون ہے تمہارا رب تو پچھلی آیتِ قریمہ بی بھی یہ ویشی کی اوپر اللہ کی صفات بیان کی گئی تھی یہاں بھی کرا گیا دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ وہ ہے جس نے زمین بنای جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور پھر وَسَالَقَالَكُمْ فِيحَ سُبَلَا اس میں راستے جاری کر دئیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں سے راستے جہاں وہ نہ بنایا ہوتے تو کیسے اس میں ٹریول کیا جاتا یہ پہاڑ ہیں یہ دریاں ہیں یہ جنگلات ہیں یہ کچھ ہیں لیکن اللہ نے اس میں سے راستے جہاں وہ جاری کر دی ہیں اگر یہ راستے جاری ہے اللہ کی ایک انام میں ایک متنا بڑا انام ہے اس کی رحمت ہے کہ اگر راستہ کسی چیز کا نہ آتا ہو تو آپ دوسری اپنی منزل مقصود پہ پہنچ ہی نہیں سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر انام کیا فضل کیا کہ اس میں سے راستے جاری کر دئیے اور پھر جس نے تمہارے لئے زمین بنائی تھی اسی میں راستے بنائے اور پھر اس کے اوپر آسمان سے پانی برسایا آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے پھر زمین میں روئیدگی آئی زمین سے جہاں وہ سبزہ چارہ جہاں وہ نکالا اس نے کس لیے کہ تم بھی کھاؤ اور اپنے مال موائشوں کو بکھلاو دوہی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان خود اپنی خوراک زمین سے لیتا ہے دوسری اس کو جہاں وہ جو اس کے مال موائشی ہوتے ہیں پہلے سارے اب کی جتنی غزائی ضروری آتا ہے وہ ساری کی ساری انہی موائشوں سے جہاں وہ پوری ہوتی تھی کام میں جہاں وہ انہی کو جوتتے تھے تو ان کے لیے بھی اللہ نے تمہارے لیے بھی اور تمہارے لیے دو تمہارے متی جانور ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا زمین تمہارے کہے پہ جہاں وہ کام کرنے لگ پڑی اللہ نے اس میں سے مختلف قسم کے جہاں وہ جوڑے نکال دیے کہ تم خود بکھاؤ دیکھ لیں ایک ہی زمین ہے اسی زمین میں اسی ایک ہی آسمان سے پانی برستا ہے ایک یہاں پہ جو ہے وہ انگور کی بیل نکل آتی ہے دوسرا نیم کا درخت لگ جاتا ہے تیسرا کچھ اور ہو جاتا ہے یہ اللہ کی جو ہے وہ نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں حکم دیا کھاؤ اور پیو کھاؤ اور اپنے معیشوں اور جانوروں کو بکھلاو اس میں اکلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں اکلمند کون ہے اکلمند وہ ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے راستے کو دیکھا چلتا ہے جو سوچتا ہے نہیں تو پھر ایک انسان میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اگر یہ درختوں کو اور یہ پھلوں کو اور یہ ہر چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے ویسے گزرتے چلے جائیں اور ان سے ہم کوئی بھی سبق نہ سکھیں تو پھر ہم میں اور ایک چوپائے میں ہمہم میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے حیوان بھی زندگی دنیا میں پیدا ہوتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بچے پیدا کرتا ہے رہنے کے لیے غار بناتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا اگر ہم بھی اسی طرح پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد کھانا کھایا پیا گھر بنایا بچے پیدا کیے مر گئے اور کچھ نہیں سکھا تو کوئی فرق نہیں ہے انسان کی اور حیوان کی لائق میں انسان وہ ہے جو اللہ کی ان نشانیوں کو یہ جتنی نشانییں بتائی ہیں سب سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر زمین ہے اور اس میں رافتے نہ آتے تو ہم کیسے سفر کرتے ہیں سمندروں میں اللہ نے تمہارے لیے جائے وہ راستے بنا دیئے ہیں اللہ نے پہاڑوں میں دریاؤں میں جنگلوں میں تمہیں جو ہے وہ راستے بنا کے دے دیئے ہیں کہ جو اگر تم نے فلاں جگہ جانا ہے تو یہ راستہ تمہارے لیے جائے ہوئے اگر یہ راستے نہ ہوتے تو ہم کیسے جائے ہوئے ایک دنگاز دوسری جگہ جا سکتے ہیں اور پھر وہی اللہ ہے جس نے ہمارے لیے آسمان سے پانی برسایا اگر آسمان سے پانی نہ برسے تو کیا زمین کچھ پیدا کرنے کے قابل ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر زمین سے مختلف قسم کے جوڑے جائے وہ اس نے نکال دیا مختلف قسم کے اس نے نباتات جو ہیں وہ اگا دیئے درخت پھل پھول سبزی ہر چیز جو ہے اس نے کس لیے کھاؤ تم بھی کھاؤ اس میں سے وراؤ اور اپنے جانروں کو اپنے چوپائیں کو بھی چراؤ اس میں سے وراؤ ان آمکم انہ فی ذالکہ لا آیات لئول انہا یہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں لیکن نشانی اسی کے لیے ہے جو اکل والا ہے جو دیکھتا ہے جو سوچتا ہے کہ یہ کس طرح اگر ہم سوچیں تو یہاں بیٹھ کے سوچ لیں کس نے اس سورج کو ادھر سے نکلنے کا حکم دیا یہ سورج نکلنے کا مقصد صرف ہمیں روشنی دینا ہی نہیں ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ہمیں گرمائش بھی دینا ہے اس کا مقصد ہمارے پھل ہماری سبزیاں ان کو پکانا بھی ہے ہماری گندم کو پکانا ہے وہ سارا کام اس نے کرنا ہے اور کس نے اس کو حکم دیا ہے کون ہے جو ہزار ہاتھ سال کروڑا لاکھوں سالوں سے جو ہے وہ اس کو ایک راستے پہ چلائے جا رہا ہے اور اس نے تمہارے لیے تمہاری خدمت کے لیے اس کو مسکر کر دیا رات کی رات کی چاندنی جو ہے ستارے جو ہیں کس نے جو ہے وہ اس کو بنا کے تمہارے لیے دے دیا کون آسمان سے جو ہے وہ دائیں بائیں سے پانی کٹھا کر کے لا کے تمہارے سر کی اوپر جو ہے وہ آ کے برساتا ہے کون جہوت تمہارے لئے یہ سب کچھ کرتا ہے یہی وہ نشانیاں جو ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم ان نشانیاں کو دیکھتے نہیں ہیں اگر ہم نہیں دیکھتے ہم نہیں سوچتے اس کا مطلب ہے کوئی ہستی ایسی ہے اب مشرقین کے دور میں کیا تھا پیداوار کا دیوتا کوئی اور ہوتا تھا بارش کا کوئی اور ہوتا تھا کرزق کا کوئی اور ہوتا تھا محبت کا الہ کوئی اور ہوتا تھا اگر یہ سارے مختلف الہ ہوتے مختلف جو قسم کے جو وہ الہ ہوتے تو کیا پھر یہ سارے کے سارے متفق رہ سکتے تھے ایک کہتا ہے میں نے سورج ادھر سے نکالنا ہے دوسرا کہتا کہ نہیں آج کے دن تو میں نے چاند یہاں سے نکالنا ہے ایک کہتا ہے میں نے یہاں بارش برسانی ہے دوسرا کہتا نہیں یہاں پہ تو جو گرمی آنی چاہیے تو یہ کونسی ایک ہستی ہے جس ہستی نے یہ سب کچھ تمہارے لئے بنایا ہے ہمارے لئے بنایا ہے ہمارے لئے مسکر کی گئی ہر چیز جس کام کے لئے چپایا آتا ہے کھاتا پیتا ہے بچے پیدا کرتا ہے مر جاتا ہے ہم بھی وہی ہیں پھر کیا فرق رہ گیا ہماری اور اس کی زندگی میں یہی بات یہ ہے وہ اس کو اس وقت فیرون کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رب تو وہ ہے رب تو نہیں ہے تو تو محتاج ہے تو تو اپنے کھانے پینے کے لئے محتاج ہے تو اللہ کی جو ہے وہ ان نعمتوں کا محتاج ہے یہ سورج نہ نکلے تیری فصلے نہ پکے کہ تو کیسے جو ہے وہ گزارہ کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے رب تو وہ ہے جو بے نیاز ہے جو بے پرواہ ہے تو تو ہر چیز کا جو ہے محتاج ہے سانس لینے کے لئے اس کی فضا کا اس کی سوا کا جو ہے محتاج ہے تو پانی پینے کے لئے پانی کا گھنٹ اتارنے کے لئے اللہ کی رضا مندی کا تو محتاج ہے تو یہی پانی ہم پیتے ہیں یہ پانی اگر اسی ایک نالی کی بجائے دوسری نالی میں چلا جائے اگر اللہ کی مشیعت ہو جو لوگ ہو جاتا ہے جو دن لوگوں کی لکھی ہوئی ویسے ہوتی ہے تو کیا ہمارے بس میں ہے کہ موں میں پانی کا گھنٹ ڈال کے اس کو اسی نالی میں ڈالیں جس نالی کے لئے جہاں بنایا گیا یہی نشانیاں ہیں یہی اسی اللہ کی نشانیاں جہاں بتائی جا رہی ہیں اور پھر اسی زمین سے فرمایا کہ یہ زمین تمہارے لئے کام کرتی ہے مصر کی گئی ہے اسی سے تم کھاتے ہو وہ اسی سے تمہارے جانور جو چرتے چکتے ہیں اسی سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے قدیس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنن کی حدیث ہے فرمایا کہ میری اور ابو بکر کی مٹی جو ہے وہ ایک ہی زمین سے لی گئی فرمایا کہ جس جگہ سے مٹی لی جاتی ہے اسی جگہ پہ پھر جو ہے وہ دفنایا بھی جاتا ہے وہیں پہ اس کو لٹایا جاتا ہے اور وہیں سے پھر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا تو سنن کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ میری اور صدیق ابو بکر صدیق کی مٹی ایک ہی زمین سے لی گئی ہے اور ہم ایک ہی جگہ جو ہے وہ ہوں گے دفن اور وہیں سے جو ہے وہ اٹھایا جائیں گے کہا جاتا ہے کہ انسان کی ناف میں اس مٹی کی جو ہے وہ رہ جاتی ہے جس مٹی سے وہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو گھوم گھما کے وہیں پہ لی آتا ہے اور اسی مٹی میں وہ دفن ہوتا ہے اور وہیں سے منہا خلقناکم اسی سے پیدا کیا تخلیق کیا اللہ نے مٹی لے کے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو سیدھا کیا اور پھر اس میں اپنی روپ ہوں کی تھی اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے اسی میں ہم نے جانا ہے اسی مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہونا ہے اگر مٹی سے کھلونا ایک دفعہ بنایا جا سکتا ہے تو پھر اس کا اعادہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اسی مٹی سے اللہ نے اس ہانچے سے ایک دفعہ بنا دیا تو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے یا دوسری دفعہ بنانا مشکل ہے دوسری سے پہلی دفعہ بنا لیا اس کے بعد تو اس کے لئے کوئی ایسی نہیں ہے اور دوسرا اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں ایک چیز پہ غور کیجئے گا کبھی اللہ نے جب کہا کہ تخلیق کیا خالقہ تو خالقہ صرف ایک دفعہ کہا دوبارہ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تخلیق کروں گا کہا میں اٹھاؤں گا بسناکم انشاکم کسی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ دوبارہ تمہیں تخلیق کیا جائے گا جس طرح ایک یہ درخت ہے اس درخت کا بیج یہاں پہ زمین پہ گرا کسی جانور نے کھایا کسی ہوا نے اٹھایا کہیں جا کے زمین میں پھینک دیا اللہ کی رحمت اس کے اوپر بارش ہوئی اور وہ بیج جا ہے وہ اس کی کمپل جا ہے وہ پھر پھوٹ گئی اسی طرح ہم جا ہے جس طرح اللہ تبارکہ تعالی جا ہے وہ ہمیں دنیا سے اٹھا لے گا اسی زمین میں مٹی سے مل کے مٹی مل جائیں گے جس طرح یہ بیج کہیں پڑا ہوگا اور اس کی اوپر رحمت کی بارش ہوئی ہوگی اسی طرح اللہ ہمارے اوپر بارش فرمائے گا اور ہم بھی اٹھ کے چل پڑیں گے اسی طرح اللہ کی تحمیدات اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے چل پڑیں گے تو جہاں پہ بھی اللہ نے دوبارہ کہا ہے دوبارہ اللہ نے پیدائش کا ذکر نہیں کیا تخلیق کا ذکر نہیں کیا خلاقہ کا لفظ کہیں منشن نہیں ہوا جہاں پہ بھی منشن ہوا ہے وہ یہی کہا ہے بس ناکم ہم تمہیں اٹھائیں گے اٹھایا کس کو جاتا ہے جو پہلے ہوتا ہے انشاکم ہم تمہیں اٹھائیں گے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہیں دوبارہ جہاں وہ پیدا کریں گے تو جب ہم اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح ایک پودے کا بیج جو ہے اسی طرح انسان کا تخم بیج ہے وہ بٹی میں جہاں وہ پڑا ہوا ہوتا ہے جب اللہ بارش برسائے گا اس کے بعد اللہ اٹھا کے جہاں دوبارہ کھڑا کر دے گا سُم منہا خلقناکم اسی سے پیدا کیا ہم نے تم کو افیہا نوئیدکم اسی سے تم اسی میں ہم تم لٹائے جاؤ گے اسی میں تمہیں جہاں وہ تمہارا ٹھکانہ جہاں ہوگا اس کا مطلب ہے ایک زندگی وہ ہوئی کونسی زندگی خلقناکم پیدایش سے لے کے موت تک کی زندگی وہ بھی تم نے اسی زمین کے اوپر گزاری ہے اس زمین کی علاوات تو تم نے کہیں نہیں گزاری اسی اللہ کی دیوی فضاء میں سانس لیے ہیں اسی زمین سے جو تمہارے لئے مسکر کی گئی تھی اسی زمین سے فائدے اٹھائیں ہیں ایک زندگی وہ افیہا نوئیدکم اس کا مطلب ہے پیدایش سے لے کے موت تک کی زندگی جہاں وہ تمہاری کی تم ساری کی ساری اسی زمین کے گردکوں میں ایک وہ زندگی اور دوسری اس کے بعد دوسری زندگی وہ مرنے کے بعد سے دوبارہ اٹھائے جانے تک کی زندگی وہ تمہاری اسی زمین میں جہاں وہ رہے گی وہ بھی اسی پہلی زمین کے اوپر تم نے کچھ گزارا پھر اس کے بعد زمین کے اندر تم گزاروگے اور اس کے بعد اور پھر تمہیں دوسری مرتبہ بھی ہم وہیں سے جہاں وہ اٹھائے گا یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ مقالمہ جہاں وہ شاید اسی وقت کا ہے نہیں یہ مقالمہ جہاں وہ اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کی کتنی دفعہ جہاں وہ فیرون کے پاس گئے اور فیرون کو جاکو اللہ کا پیغام پہنچایا اور جس وقت بھی فیرون کے اوپر کوئی مسئبت آتی تھی کتنے عذاب آئے ان کے اوپر ان کے اوپر جوہوں کا عذاب آیا مینڈک کا عذاب آیا ان کے اوپر خوش کھالی آئی ان کے اوپر خون کا عذاب آیا جب بھی اس قوم کے اوپر کوئی عذاب آتا یہ نشانیاں تھی جو اللہ کی طرف سے دکھائی جاتی تھی آتے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا قائل وہ ہو گیا تھا وہ مان گیا تھا کہ اللہ اور ہے لیکن اس کو اپنی حکومت جاتی بھی نظر آتی تھی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا اقتدار جو ہے وہ چھوڑ دوں یہ سارا بنی اسرائیل جو اس وقت میرے ماں تحت ہے میری گلامی میں ہے یہ میری گلامی سے نکل کے چلا جائے تو جب بھی کوئی مسئبت آتی اسرط آتا آگے موسیٰ سے کہتا کہ اچھا موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو یہ ختم ہو جائے اس کے بعد جائے وہ ہم تمہارے ساتھ جائے تو ہم تیرے رب پہ ایمان لے آئیں گے اللہ کی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ عذاب ٹل جاتا اور اس کے بعد وہ پھر ڈاک کے وہی تین پاتھ پھر اسی طرح جائے وہ چل پڑھتے کتنے عذاب ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے فرح ہم آیا سب کی سب جتنا کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ ساری کی ساری ہم نے نشانیاں دکھا دی اس کو لیکن اس ساری نشانیاں دکھانے کے باوجود بھی فقذب پس جٹلاتا وعبا اور انکاری ہوا وہ انکاری کرتا رہا وہ مانا نہیں ہے دیکھیں ہمیں اللہ کی کتنی نشانیاں وہی نشانیاں جو اس کو دکھائی گئی تھی کیا وہ مجھے آپ کو نشانیاں نظر نہیں آ رہی یہ کرونا کیا اللہ کی نشانیاں میں سے ایک نشانی نہیں ہے یہ آپ جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے کس لیے نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے مسئیبت کس کو کسی وقت کس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس سے سبق سیکھا جائے اپنا راستہ جہاں وہ دیکھا جائے کہ کیا ہم کہیں گلتی تو نہیں کر رہے اگر ہم گلتی کر رہے ہیں تو ہم اپنا راستی دی کر لیں لیکن ہم نے سیکھا کیا اس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہم میں بیمانی ہم میں بدعانتی ہم میں وعدہ خلافی ہم میں جہاں وہ عہد شکلی ہر چیز ویسے کی ویسی بلکہ اس سے بڑھ کے چلتی چلی گئی بلکہ ہم نے اس سے فائدہ اٹھانے کی اور سوچ لی کہ جیسے کرونا سے فلانے تو مر جانا ہے میں بچ جانا ہے اللہ کہ یہ تو وہ ہے جو نہ نظر آتا ہے نہ محسوس ہوتا ہے کسی کو بتا کے کسی کے اندر نہیں جاتا کسی کو بتا کے کسی سے باہر نہیں نکلتا یہ اللہ ہی کی نشانیاں ہیں تو ہم بھی شاری نشانیاں دیکھتے ہیں روز جو ہے وہ دیکھتے ہیں سورج کا تلو ہونا روز زمین کا جو ہے وہ ہمارے لیے جیسے اللہ کون ہے جو اس ایک پتی کو جو ہے وہ زمین کا سینہ پاڑنے کی حمد دیتا ہے ہم میں تو وہ حمد نہیں ہے کہ جو بیج ہے جو گھٹلی ہے اس کو صحیح طرح ہم پھوز جس طرح وہ کھولتی ہے اس میں شگاف ہوتا ہے اس میں سے کمپل پھوٹتی ہے کیا ہمین بینگ وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ زمین کتنی سخت ہے یہ کتنی ایک نرم سی پتی ہے وہ زمین کا سینہ چیرتی اور باہر نکل آتی ہے یہ ساری نشانیاں ہیں نشانیاں دیکھ کے بھی ہم اس راہ پہ چلنے سے انکاری ہیں مجھے بتائیے ویسے بات کر رہا ہوں فَقَذَّبَ وَعَبَا ہم بھی جھٹلاتے ہیں نہیں کس وقت سمجھیں گے ہم ہم بھی انکاری نہیں ہیں اس کے کس وقت ہم اقرار کریں گے اللہ کی وحدانیت کا کس وقت ہم اقرار کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوی تعلیمات کا کس وقت ہم عطی اللہ و عطی اور رسول کی عملی تفسیر بنیں گے جب تک ہم نہیں بنیں گے ہم بھی اسی کٹیگری میں ماذا اللہ فعل کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے قرآن اسی لیے ہمارے پاس آیا کہ ہمیں سمجھا سکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے آئے کہ ہمیں بتا سکیں کہ تمہارا اللہ تم سے یہ چاہتا ہے جب بتا دیا گیا کہ پیدا بھی کیا اسی میں دفناؤ گا بھی اسی سے تمہیں اٹھاؤں گا بھی بار بار یہ بات جب کہی جا رہی ہے تو پھر ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم نے اٹھائے جانا ہے اور ہم نے اپنے راستے ٹھیک کر لینا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلائے اللہ ہمیں جو ہے وہ قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد و تفیق دے دیکھیں یہ بڑی کھلی کھلی آیاتِ کریمہ ہیں جو ہمارے سامنے بیان کر دی جاتی ہیں ان کو ہم پڑھ کے بھی جائے وہ اس راہ کو نہ پکڑیں تو ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہوگا جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ ہم عوامہ پہ حمد اللہ 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 انتا استخفر اتبو علیہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 و؛دہ ربنا لا توعخصنا انسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتا وللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وفونا وخفل لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تغیق قلوبنا بعد اس حدیتانا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوخاب رب اخفر ورحم وانت خیر الرحمین یا رب ارحم ہما کما رب بیانی سگیرہ یا رب ارحم ہما کما رب بیانی سگیرہ یا رب ارحم ہما کما رب بیانی سگیرہ اللہم مقفل لنا ورحمنا دعا کیجئے بیماروں کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے سب کو اپنی رحمت سے شفا نصیب فرمائے جتنے بھی اس کرونا کے ہاتھ ہوں یا اس کے علاوہ دوسری بیماریوں میں اطلاع ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی سنگی نصیب فرمائے جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مقفلت فرمائے سب کی بکشش فرمائے جن کی اللہ کے ہاں بکشش ہو چکی ہے اللہ ان کے درچات کو بلند فرمائے جو اولاد ہیں ان کو نیک اولاد سے نصیب فرمائے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی اطاعت کرنے کی اور انفرمابرداری کی تفیق دے اللہم مغفر لنا ورحنہ اللہم مغفر لنا ورحنہ اللہم مغفر لنا ورحنہ ربنا تکبل منا انکانت السمیر علیم وطوب علینا انکانت التواب الرحیم الحمدلللہ رب العالمين آمین